نمسکار دوستو میں ہوں افین سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں فارمنگلی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ آپ اپنے پسووں کو چارہ کھلانے کے لیے ناند یا جسے کھڑلی بولا جاتا ہے وہے کیسے بنائیں ناند کھڑلی بناتے سمجھے آپ کن گلتیوں سے بچیں اور اس کو بنانے میں کتنا خرچہ آ جاتا ہے اس کی جانکاری پوری آپ کو ڈیٹیل میں دوں گا اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور یدی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ہم اپنے چینل پر کھیتی کسانی میں پسو پالن کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں دوستو ویڈیو کو آنگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آپ کو جو کھڑلی کی سائج ہے بہت کتنی رکھنی ہے تاکہ آپ کا پسو چارہ یا بہت سا آسانی سے کھا سکے دوستو آپ کو جمین سے ایک فٹ اونچی اور دو فٹ چونڑی دیوال بنانی ہے سائٹ سے آپ کو سنگل گمہ یا اینٹ کی لگ بھگ ایک فٹ اونچی دیوال بنانی ہے جس سے آپ کی کھڑلی کی جو آڑ ہے بے بنی رہے گی اور اس کے بیچ میں بھی لگ بھگ اٹھارہ انچ یا سولہ انچ کا اسپیس رہے گا لگ بھگ ڈیڑھ فٹ کا جس میں آپ کا پسو اچھے سے کھانا کھا سکتا ہے یا چارہ چل سکتا ہے دوستو کھڑلی کی اونچائی ہمیشہ اتنی ہی رکھیں جتنا میں آپ کا پسو اچھے سے چل سکے دوستو ہم نے اپنی اس کھڑلی کی اونچائی تھوڑی زیادہ رکھی ہے ایک فٹ زیادہ کیونکہ ابھی ہمارے یہاں جمین کی پرائی ہونی ہے اور اس کے اوپر سیمنٹ کا کھر رہا ہونا ہے پورا سیمنٹ پکا ہونا ہے اس لیے ہم نے اس کی اونچائی تھوڑی زیادہ رکھی ہے لیکن آپ اس کا جو بیسک کھڑلی کا لگ بھگ ایک سے ڈیڑھ فٹ رکھیں اور کھڑلی کے اوپر جو سائیڈ میں دیوال بنتی ہے بھائی بھی ایک فٹ کی رکھیں اور اس کے اوپر آپ کو جو دیوال پر گولائی نکلوانا ہے آپ کے جو کاریئر مستری ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب پسو چڑتا ہے تو اس کی گردن میں دیوال نہیں لگتی ہے اس لیے جو آپ کی سنگل گمے کی پٹی ہے اسے کے اوپر آپ گولائی ضرور کروالیں اور آپ کو کھڑلی کو اندھر سے سیمنٹ سے ہی چکنا کروانا ہے یدی ہو سکے تو آپ اس میں ٹالس لگا سکتے ہیں جس سے یہ ہوتا ہے کہ کھڑلی کو ساف کرنے میں اور یدی پسو اس میں کوئی بانٹ بنتا کھاتا ہے تو اسے چاٹنے میں سہولیت ہوتی ہے اس لیے ہو سکے تو ٹالس لگمائیں اور یدی آپ سیمنٹ کی کھڑلی بنواتے ہیں تو آپ کو کھڑلی کی ڈھلان ہے جو بیچ میں کرنی ہے اور اس کے جو کونی رہتے ہیں بھئے اونچے رکھنے ہیں تاکہ پسو اسے اچھے سے چاٹ سکے اور ان کونوں میں جو بھوسا یا چارہ اکھٹا ہوتا ہے بھئے چارہ اکھٹا نہ ہو سکے نہیں تو سیمنٹ سے ہی چیکنا کروا دیں جس سے پسو اس کھڑلی میں سے آسانی سے چاٹ سکے اور آپ کو کھڑلی کی سفائی کرنے میں بھی سہولیت ہو اور اس میں بیچ بیچ میں چھیت کروا دیں تاکہ کبھی آپ اسے دھون تو جو اس کا پانی ہے بھئے نیچے نکل سکے اور اس میں آپ کو جو کھڑے رہتے ہیں بھئے بلکل بیچ میں لگانے ہیں اور ایک کھڑے سے دوسرے کھڑے کی دوری لگ بھک تین سے چار فٹ رکھنی ہیں جو کی آپ اپنے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں اور ان کے بیچ میں آپ چھوٹے چھوٹے کھڑے لگوا دیں تاکہ آپ جب پسو لگاتے ہیں تو اس کا جو کٹڑی یا کٹرا ہوتا ہے تب بھئے آپ اسے باندھیں وہیں اور اپنے پسو کو لگا سکیں اس لئے آپ اس میں بیچ بیچ میں ایک دو کڑے اور ڈلوا دیں ایک کٹرا یدی جو کڑے ہوتے ہیں آپ جادہ نیچے یا جادہ اوپر لگوا دیتے ہیں تو اسی یہ ہوتا ہے کہ جادہ رسی کی آواز سکتا ہوتی ہے جس سے پسو جادہ رسی میں بنا رہتا ہے اور بھئے اپنی بغل بالے پسووں کو بھی پریسان کرتا ہے اس لئے آپ بلکل بیچ میں کڑے لگوایں تاکہ پسو صرف آسانی سے کھا سکے اور نیچے بیٹھ سکے وہ دوسرے پسووں کو تنگ نہ کر سکے دوستو ہم نے یہ سیٹ بن بایا ہے ابھی آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں اس میں اوپر تین کی چدر ہے اور جو یہ کھڑلی بن بائی ہے اور سائیڈ میں تین سائیڈ سے پٹی بن بائی ہوئی ہے اور ایک سائیڈ بلکل کھلا ہے یدی آپ اس کی پوری سائیڈ کی کیپسٹی تین سے چار اینیمل کی ہے اس میں آسانی سے تین چار اینیمل آ سکتے ہیں بڑے اینیمل یدی آپ اس کی پوری لاغت کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کریں ہم اس میں آپ کو اس سائیڈ بنوانے کی پوری لاغت بلکل ڈیٹیل میں بتائیں گے ایک ایک چیز اور اس کھڑلی کی لاغت کی بات کریں تو اس میں لگ بھگ دو دن کاریجر کو ٹائم لگا تھا کھڑلی بنانے کے لیے اور اس میں جو اینٹ ہیں پانسو لگیں تھیں اور اس میں سمنٹ لگ بھگ دو بوری سمنٹ لگا تھا اور تھوڑی بجری لگی ہوئی ہے تو آپ اپنے ایڈیا میں کیا سمنٹ کا ریٹ ہے اور کیا ایٹ کا ریٹ ہے اس کے حساب سے کیلکولیشن کر کے اس کی لاغت کا پتہ کر سکتے ہیں یدی میری کھڑلی کی لاغت کا پتہ کریں تو لگ بھگ دو دن کاریجر کے پانسو روپے ایک دن کا لیتا ہے کاریجر یا مستری تو دو دن کے ایک ہزار روپے وے ہوئے اور اس کے ساتھ دو دن ایک ایک لیور رہا لیور کوسٹ دھائی سو روپے ایک دن کی تو دو دن کی پانسو روپے تو پندرہ فر روپے ہو گئے اور لگ بھگ دو بوری سمنٹ جو کی چھے سو روپے کا ایک ایک سو روپے ہو گئے اور پانسو اینٹ لگی تھی جو لگ بھگ ڈیڑھ ہزار روپے کی تو چھتیس سو روپے ہو گئے اور یدی بجری کی بھی کوسٹ ملا ہے تو لگ بھگ چار پانسو روپے کی بجری تو چار ہزار روپے میں یہ چار پرسوں کی کھڑلی ہمیں پڑی ہے اور اس کا جو خرچہ ہے بھائے الگ الگ ایریے میں الگ الگ ہو سکتا ہے جو کی آپ کے ایریے میں سمنٹ یا کاریر کے ریٹ کے اوپر بھی نردھارت کرتا ہے دوستو پیڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ایسی ہی ور ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ہم اپنے چینل پر کھیتی کے سانے امام پر سپالن کی اور ادھک ویڈیو لانے والے ہیں اس لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت ہی جلد ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں جے ہندر جے بھارت